اللہ اکبر اللذین یؤمنون بالغیب وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہے ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب کہتے ہیں انسین چیز کو جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کیلئے قرآن میں کوئی عدایت نہیں ہے اچھا غیب پر سب نے ایمان رکھا ہوا ہے لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پڑا چلے گا واقعی رکھا ہوا ہے کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے ایک بڑا سسٹیمیٹک وے سے چل رہا ہے یہ آرگنائزڈ ہے اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے سٹیکچر کا پتہ تھا نہ جینز کا اب تو لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹیز ڈڈو نہیں بنا سکتی یہ بنانے سے بن رہے ہیں انڈے میں سے چوزہ بنانے سے نکل رہے ہیں تو یہ اتنے آرگنائزڈ چیز ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوئے ہیں کہ ایک بیج بہتے ہیں چھی ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اس بیج کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے پتے پھر پھول نکلتے ہیں پھر پھل بنتا ہے پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے یعنی ایک تو ایک ٹوپیک ہے اس پہ ہی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے یہ ساری جو فیزیکل فنومن آف نیچر ہیں قانون قدرت ہیں جب ان کو افزار کرتا ہے نا تو غائب پہ سارے امان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے پوچھیں کی طرح ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے لیکن سب سے پوشید ہے تو یہ سب کچھ غائب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر سار اب جو کچھ ہمیں پتا چال رہا ہے سائنس کی برکت سے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چال رہا کیسے ہے میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹس کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے یہ پاسیبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے بہت ہی زیادہ کچھ سپسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسیبل ہے اور یہ ایک عرب سال یوں کھڑی رہے گرے نہ اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں ہے اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہے ہیں ایک ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں کیمیکل پراپرٹیز فیزیکل پراپرٹیز ہر ایک 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 فائن ٹیون ہے اس کی گریوٹی ڈسٹرپ ہو جائے یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے کوئی زندہ رہ سکتا ہے یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے سورج کا زمین سے فاصلہ یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالی نے لیئرز رکھی ہیں 99.99% حامفل ریز ہیں سورج کی وہ نیچے آتی نہیں ہے راستے میں رپیل ہو جاتی ہیں کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارث مگنیٹک فیلڈ کی جو سے رپیل ہو جاتی ہیں اور صرف وہی آتی ہیں سر سائنٹس کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو عباد کیا دے وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہوئی نہیں سکتا اس کو لائف کے لیے لائف ایکزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا ہے وہ کہتے ہیں سپریم بیگ یا مدر نیچر کوئی بھی نام دے دیں آلٹیمیٹلی غائب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں تو سر جب وہ اس طرح کے غائب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر آلٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی ویدہ ہو جائے گی کہ وہ اس گارڈ کو رسپانس کریں گے وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے تو وہ اگلی بات ہے نماز قائم رکھتے ہیں پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں نماز پڑھنے والے بہت ہیں قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں یعنی نماز کا پھر حاک ادا کرتے ہیں ایک تو اس میں ظاہر ہے سب سے بہتر چیز وہی ہے یعنی پاکیزگی کا اعتوار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ حیرہ پھیری نہیں کریں گے ڈنڈی نہیں ماریں گے رشتہ داروں کے حقوق نہیں دمائیں گے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے بھی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے کسی کی جداد نہیں ہتھیائیں گے کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے حرام خوری نہیں کریں گے یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کرواری ہوں گی آپ سے تو نماز قائم کرتے ہیں اور یہ جو اس صلاح ہے نا جی اس کا ترجمہ میں سے انگلیش میں لوگ پریئر کر دیتے ہیں پریئر اپروپریویٹ ٹرانسلیشن بانی نہیں سکتی ہے اس صلاح کی اردو میں ہم یا فارسی میں نماز کہتے ہیں اس صلاح بیسیکلی ورشپ ہے ہم اللہ کی پریئر نہیں کرتے ہیں ورشپ بھی کرتے ہیں پلس پریئر پریئر تو ہوتی دعائیں جس طرح کرسچنز آپ دیکھیں اپنے گرجوں میں جا کے میوزیک کے ساتھ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف پریئر ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں صلاح جس میں پریئر بھی ہوتی ہے اور ورشپ ورشپ ہوتی ہے کہ آپ جس کو اپنا الہ مانے ہوئے اس کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں تو ہم اپنے خدا کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں نا قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح بھی پوسچر بناتے ہیں ایسے بھی پوسچر بناتے ہیں چاہے وہ ربنا لکھر حمد کے بعد بنا لیں یا قیام میں بنا لیں پوسچر یہ بھی ایک بناتے ہیں ارسال الیدین والا پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت میں اللہ کی سامنے پوسچر بناتے ہیں پھر الٹی میلٹی اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے پوسچر بناتے ہیں پھر بیٹھ کے پوسچر بناتے ہیں یہ سارے کے سارے جو پوسچرز ہیں ہماری ادائیں ہیں اور پھر ہر ادا کے اندر ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں پریئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پریئر پلس پوسچرز یہ مل کے ورشپ اور عبادت اور صلاح بندی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ہی ان کو دیا تھا کیا بات ہے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑنا آجائے دیا بھی ہمارا ہوا ہے اور اس میں یہ چیز بھی امپلائیڈ ہے کہ جو شخص گوڈ کانشیسنس رکھے گا تقویٰ رکھتا ہوگا نہ وہ جیب ضرور ڈیلی کرے گا انسان جیب وہیں ڈیلی کرتا ہے پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جاؤں اس کا کوئی مفاد ہو اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے سات سو گناہ یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن وہ تو نہیں جیب ڈیلی کرے گا تو قرآن میں آیا ہے کہ اپنے دیئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو لیکن ہم لوگ لوگوں کے دیئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے اپنے اوپر لگاتے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں ایک امام مسجد صاحب تھے ان کا فون آیا ایک دفعہ اکیڈمی میں کئی سال پہلے کی بات ہے کہتے ہیں جی اس آیت نے میری زندگی بدلی ہے کہتے ہیں میں نے جب قرآن تجمہ سے پڑھنا شروع کیا نا تو میں جب اس آیت پہ پہنچا تو ادھر ہی میں روک گیا میں نے کہا میں تو لوگوں کے دیئے مال کو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ہمارے دیئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہتے ہیں اس دن میں نے تیہ کیا کہ میں نے کوئی تنخانی لینی فی سبیل اللہ نمازیں اور قرآن لوگوں کو پڑھانا ہے اور جو میرے اپنا کوئی میں نے سورس اپ انکم منیج کیا میں اس میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں یہ آپ دیکھ لیں علماء کتنی لکجریس لائف انجوائے کر رہے ہیں اور نام لیتے ہیں بیت المال سے تو خلفہ راشدین کا خلیفہ بھی وظیفہ آتا تھا خلفہ راشدین کا وظیفہ یہ آتا تھا کہ آپ جناب لینڈ روور گاڑییں خریدے اور چار چار پیچھے وہ باڈی کارڈ بٹھائیں جو ایک وقت میں دو کلو چھوٹا گوش کھا جاتے ہیں سر خلفہ راشدین تو سوکی کھانے والے تھے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا وہ خلفہ راشدین کا لگاوا تھا ہم نہیں کہتے ہیں امام مسجد کی تنخواہ آرام ہے ہم کہتے ہیں پھر سبسسٹنس لیول پہ آخرت بھی لینی ہے دویں جانے ہیں مٹھے باہو نا آخرت لینی ہے تو پھر آپ کو دنیا کا کمپرومائز کرنا پڑے گا سبسسٹنس لیول پہ بالکل ٹھیک ہے ہم کبھی بھی اسے کرنا نہیں کرنا میں جو مولویوں کے چندے اور قربانی کے کھالوں کی محالفت کرتا ہوں میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین کے لیے وقف ہیں ان کی جو فینانس ہے وہ باقی مسلمانوں کا کام ایرنج کریں میں اختلاف یہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ جدادیں جو بنا رہے ہیں جو لگجریس لائف گزار رہے ہیں اسلامباد میں ہزاروں امام مسجد آپ کو ایسے مل جائیں گے چلیں ہزاروں میں ایگزیجریشن ہو جائے گی سیکڑوں کہ جو سائیکل پہ آئے تھے آج انہوں نے ہنڈا سیوک رکھی ہوئی ہے ساتھ ڈرائیور بھی رکھے ہیں ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی دکان نہیں ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک مسجد پہ وہ قفضہ کرتے ہیں اب مسلمانباد میں تو یہ حالت ہے نا ابھی اجار زمین پڑی بھی ہوتی ہے سی ڈی اے سے لوکیٹ کراتے ہیں کدھر مسجد بننی ہے وہاں جا کے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہو ہمیں بھی ترس آ رہا ہوتا ہے کتنی مشکل ہے وہ نہ پائی بڑی وڈی انویسمنٹ کر رہے ہیں دنیا دی کوئی انویسمنٹ ادا مقابلہ نہیں کر دی اجارڈ میں جا کے ایک چھوٹا سا کچھا سا کمرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک چھوٹا سا وضوخانہ ہوتا ہے پرانے سے لوٹے ایک باتھروم وہ بھی ٹین کا بنا ہوا لیکن سب پانچھے سال جب گزرتے ہیں وہاں پہ ایک آلی شاہد مسجد ہوتی ہے اور ایک بہترین قسم کی ریائش ہوتی ہے جو اگر اسلامباد میں آپ کو لینی پڑھ دے تو چالیس پچاس آرپیہ اس ریائش کا کرایا ہوگا وہ اس مولوی صاحب کی فری ہوتی ہے اور ایون اس کے اندر جو بل آ رہے ہیں وہ بھی مسجد انتظامیہ دے رہی ہوتی ہے لاکھ روپے کا ایک ایوریج پیکیج وہ لے رہا ہوتا ہے تنخواہ جو ہے وہ تو ویسے ہی ہوتی ہے نا چونگا اور اس کے علاوہ جو جمعے کی نماز کے بعد جو لوگ ویسے وہ مٹھی میں رکھ کے چلے جاتے ہیں وہ اولادہ سے تو یعنی ایک پورا ایک سسٹم ہے جو اس کے اوپر چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں سبسسٹس لیول کے اوپر لائف گزاریں پھر آپ نام لیں خلفہ راجدین کا لیکن آپ کو واقعات تو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا جی وہ کرتہ کیسے سلوائے آپ نے تو یہ جو واقعہ سنا رہا ہے اسی سے وہاں کھڑے ہوگی آپ نے یہ گاڑی کہاں سے لی ہے تو اس کے وہ دہشتگرد قسم کے مریدین آپ کو پکڑ لیں گے کہ آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی یعنی اس کا ملہب ہے یہ سیدنا عمر سے بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دیکھیں نا تو پھر ہمیں واقعات کیوں سناتے ہیں آپ اگر خود آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے دیوے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بخاری مسلمہ حدیث سے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال اور تیرا مال تو نبیل اسلام فرمائے وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا پہن کے بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت والے دن کے لیے سٹور کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینگ میں باقی تو تیرے ورسہ کا مال ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہیں باقی اس کا مال اور اس کے رشتے دار وہ باہر ہی رہ جاتا ہے تو جس نے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ پھر پکیاری لگانی چاہیے اللہ اکر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے کیوں آپ علیہ السلام زیادہ مال کو آوائیڈ کرتے تھے آپ کی فقر کی زندگی تھی اور یہ فقر ایڈاپٹڈ تھا اممہ ایشہ کہتی ہیں خیبر کے بعد تو بست ہو گئی تھی لیکن حضور کی وفات تک ہماری حالت ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہیں بعض وقت ایک مہینہ بعض وقت دو بعض وقت تین مہینے بھی ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں خجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور خجور بھی کوئی پیٹیاں یا ٹوکریں نہیں دو خجوریں صبح اور دو شام کو بس اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کو یہ ٹوٹل رزق تھا میٹھا پانی اس وقت ایک ایشو تھا دور سے باہر کے لانا پڑتا تھا اور اس میں مجھے بتائیں حضور کی بیویاں حضور سے شکایت نہ کرتی تو کیا کرتی لیکن جب شکایت کی سورة العذاب میں اللہ تعالی نے ڈانٹ پلائی ایسی ڈانٹ پلائی کہ یہاں تک کہا کہ نبی ان کو کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں ہوئے 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 اور حضور آئے ہیں بہاری مسلم کے الفاظ ہیں کہا عائشہ جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرنا ہے کر لو اللہ نے تم مجھے کہہ دیا اگر تم اس طرح ہی فقر کی زندگی گزارنا چاہتی ہو میرے ساتھ رو تو ادھر بھائیز میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں مال دے کے انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں قرآن میں یہ یہ تھا اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ گزارا کرو تو آپ کی بیویاں اگر آپ کے ساتھ غصہ کھائیں نا تو سبر کیا کریں نبی کی بیویاں یہ فقر کی زندگی نبی علیہ السلام کی اسی لیے دوپٹر تھی